سلام پیش کرتے ہیں ان تمام جوانوں کو ماں کو بہنوں کو بیٹیوں کو جو اس وقت مریضوں کی دیکھ بھال کے اندر مصروف ہیں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹرز کی میں بات کر رہا ہوں نرسز کی میں بات کر رہا ہوں پیرامیڈک سٹاف کی وہ تمام تر لوگ جو بغیر حفاظتی کٹس کے پرسنل کٹس کے اس وقت مریضوں کی تیمارداری ان کے ٹیسٹ کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں یقیناً وہ خراج تحسیم کے مستق ہیں اور پوری پاکستانی قوم ان کو سلام بیش کرتی ہے اس وقت ہمارے ساتھ سٹوڈیوز کے اندر مقدس تصنیم موجود ہیں مقدس تصنیم ینگ نرسز اسوسییشن پنجاب کی ترجمان ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو اس حوالے سے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقدس تصنیم ویلکم تو دا شو آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور جاننا آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ کو مریضوں کی علاج کرنے کے اندر کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ایسا آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر بلایا اور ہمارا موقف لینے کے لیے آپ نے ہمیں دعوت دی ہے تینکیو ویری مچ ایکچولی ہم یہاں پر یہ بات کرنا چاہوں گی کہ ہم لوگ قوم کے خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں اور ہم عوام کے ساتھ ہیں ہم آپ کی قوم کی مائیں بہنیں اور بیٹیاں ان حالات میں کرونا کے خلاف جنگ کرنے کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں اور اس کے خلاف ہم جنگ لڑ رہے ہیں لیکن یہ جنگ بغیر حفاظتی اقدامات کے نہیں لڑی جا سکتی اس سلسلے میں ہمارے کچھ ریزرویشنز ہیں اور ہماری کچھ باتیں جو ہیں جو ہم حکومتی نمائندوں کے ساتھ بھی کر چکے ہوئے ہیں لیکن اس پہ کوئی عمل پیرا ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا ہے مقدس اسلیم یہ معاملہ تقریباً دو ماہ پرانا ہے دو ماہ کے دوران کیا حکومت نے آپ کو پرسنل کٹس ابھی تک پروائیڈ نہیں کی اور کیا یہ مطالبہ آپ لوگ اب کر رہے ہیں یا پہلے سے کر رکھا ہے آپ نے مطالبہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ مطالبہ ہم اب کر رہے ہیں یہ مطالبہ تو ہم نے جب ریڈ الڈ جاری کر دیئے گئے تھے پنجاب میں اور بلکہ انٹرنیشنلی جب اس کے ایفیکٹس آنے شروع ہو گئے تھے ہم لوگوں نے تب سے ہی گورنمنٹ سے انٹچ رہے لیکن انپورچنیٹلی گورنمنٹ نے اس جیس کو سیریس نہیں لیا اور انہوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیا یہ پرسنل کٹس کے اندر ہوتا کیا کیا ہے کچھ وہ بھی ہمیں وضاحت کر دیں کیونکہ بہت سارے لوگوں اس بات سے آگاہ ہی نہیں ہے کہ پرسنل کٹس کیا ہے یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ گاون ہوگا یا ماسک ہوگا ماسک ابھی تک جو پروائیڈ کی جا رہے ہیں جنہیں عام لفظوں میں سرجیکل ماسک کہا جاتا ہے وہ ان تھرٹی تھری ماسک ہوتے ہیں جس میں سے تھرٹی تھری کا پرسنٹ یہ ہے کہ وہ تھرٹی تھری پرسنٹ ہی پروٹیکٹیڈ ہوتے ہیں دس وغیرہ کے ساتھ لیکن اس سے کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا ہماری ڈیمانڈ این نائنٹی فائیو ماسک کیا ہے اور سیفتی کٹ کے اندر جو ہے وہ وہ وی ایچو کے سٹینڈرڈ اکارڈنگ اس میں گاؤگلز ہیں سیفتی شیٹ آتی ہے اس میں گلاوز اور سیفتی کٹ ایک ڈریس سوٹ ہے جو وائٹ کلر کا ہوتا ہے اور وہ بہت سے لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس کو دیکھا ہوگا لیکن ہمارے پاس انفارشنیٹلی وہ اویلیویلیٹی نہیں ہے بارہا گورنمنٹ کو یہ یاد کرانے کے باوجود بھی وہ ہمیں اویلیبل نہیں کی ڈی جی خان میں گجرات میں میو ہاسپٹلز میں جو لوگ ہمارے فرنٹ لائنز کے اوپر کام کر رہے ہیں ان جگہوں پر وہ بغیر حفاظتی اقدامات کے کام کر رہے ہیں اور اس کے اثرات ہمارے آنا بھی شروع ہو گئے ہیں ہمارے پانچ نرسیز اس کے ساتھ بری طرح سے متاثر ہوئی ہیں جن میں ان کے ریزلٹ تین کے سسپیکٹڈ ہیں لیکن دو میں ان کے پوزیٹیو ہیں دو گنگرام ہاسپٹلز میں لہنے کے دو آپ کی جو نرسیز ہیں وہ کرونا پوزیٹیو ہو چکی ہیں جبکہ تین سسپیکٹ ہیں جی جی بلکل ایسے یہ گنگرام ہاسپٹل میں بھی دو نرسیز سسپیکٹڈ ہیں سروسیز ہاسپٹل میں ایک کنفرمڈ ہماری سٹاف ہیں جو کہ پوزیٹیو ہیں اور میو ہاسپٹل میں بھی ہماری پوزیٹیو نرسیز ہیں جو کہ پیکلائی میں کام کے لیے گئی ہوئی تھے اور وہ اب میو کے آئیسولیشن وارڈ میں ایڈویٹ ہیں ہم حکومت پنجاب سے بارہا یہ مطالبہ کر چکے ہوئے ہیں اور ہم ان کو ہر طرح سے ہم نے اپنی سپورٹ دی ہے کہ ہم ہمارے لوگ بغیر حفاظتی قدامات کے فیلحال کام تو کر رہے ہیں لیکن یہ آپ ان کو کیریئر بنا رہے ہیں جب وہ کمیونٹی میں جائیں گے وہ ایک کیریئر جو ہے وہ پیفٹین ہنڈر لوگوں کو ایفیکٹ کرے گا پیفٹین ہنڈر پیپلز پندرہ سو لوگوں کو وہ متاثر کر سکتا ہے اور یہ وی ایچو کی ریپورٹ ہے کہ ایک جو کرونا وائرس کا مریض ہے وہ پندرہ سو لوگوں کو متاثر کر سکتا ہے اور ہم یہاں پر بھی ہماری جو نرسیز ہیں وہ بے لوس ہو کر دن رات خدمت سر انجام دے رہی ہیں اس طرح کے کرٹیکل سیچویشن میں جب کہ اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور بھائی بھائی کو چھونے سے ڈر رہا ہے بہن بہن کو چھونے سے ڈر رہی ہے ماں بیٹے کو چھونے سے ڈر رہی ہے اس وقت پر ایک فرنٹ لائن پر صرف اور صرف ایک ہی واحد کمیونٹی جو کام کر رہی ہے وہ ہیلتھ کمیونٹی ہے اس میں ڈاکٹرز اور سپیشلی نرسیز وہ جو کہ فرنٹ لائن پر کام کر رہی ہیں اور ان کو کیر دے رہی ہیں اگر ان کو حفاظتی اقدامات پروائیڈ نہیں کیا جائیں گے تو بہت جلد اللہ نہ کرے کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں ایسی سیچویشنز پیدا ہو جائیں کہ ہمارے وہ خدمت کرنے والے لوگ ہمارے وہ عوام کی دیکھ بھال کرنے والے لوگ اگر متاثر ہو جائیں گے تصمیم میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا اب سے کچھ دیر پہلے وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار نے گفتگو کی ہے انہوں نے کچھ انسینٹیوز آپ لوگوں کو دینے کا وعدہ کیا ہے وہ انسینٹیوز ہیں کیا آئیے آپ کو سنواتے ہیں کہ جو ہماری لیب کی فیسیلیٹیز ہیں ان کو فوری طور پر جس طرح کل کابنٹ میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ان کو انہانس کریں اور کٹس کی کسی چیز کی جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹس ہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور جو ہمارا کرونا آڈینٹس ہے فوری طور پر انشاءاللہ اس کو نافذ العمل کیا جا رہا ہے آج ہم نے جو ہمارے جیلز ہیں پنجاب کے اندر ان میں جو ہماری سیچویشن ہے اس کو بھی ہم نے اب ضرور کیا لاہور میں کیمپ جیل کے اندر ون ہنڈرڈ بیڈ ہوسپیٹر ایمیریٹلی ہم وہاں بنا رہے ہیں اور تمام جیل میں ہم سکریننگ کا عمل بھی شروع کر رہے ہیں اس کے ساتھ جو لوگ جیلوں کے اندر ہیں ان کے لیے بھی ہم ایک سمری ڈپارٹمنٹ موو کر رہی ہے جس میں تقریباً پینتیس سو کے قریب جو لوگ ہیں اس سے مستفید ہوں گے اور وہاں سے رہا ہو جائیں گے ایک آرڈیسین جو ہم نے کیا ہے جو سیویل ایوییشن کے ساتھ اس کو مسئلے کو ہم ٹک اپ کریں گے اس میں جو ہمارے جو کریو کے لوگ ہیں سیویل ایوییشن کے لوگ ہیں تو ان کے لیے بھی ہم سیویل ایوییشن کو لکھ رہے ہیں کہ ان کی ایک لسٹ فرام کریں یا تو سیویل ایوییشن خود ان کی سکریننگ کریں یا پھر پنجاب گرمنٹ کو ہمیں لسٹ پروائیڈ کر دیں تاکہ ہم ان کی بھی سکریننگ کریں کیونکہ ان کا ایکسپیئر دوسرے لوگوں کے ساتھ کافی رہا ہے اور ویسٹ منیجمنٹ کو پورے پنجاب کے اندر سب کو ڈریکشن بھی دی ہے کہ صفائی کی صورتحال کا خاص کیال رکھیں جو اس صورتحال میں کسی قسم کی پرابلم نہیں ہونی چاہیے جہاں تک ہمارے فوڈ چین کی برقرار رہنے کی بات ہے اس پہ بھی ہم نے بات کی ہے ان کو بڑے کلیر ڈریکشن دی ہیں ایڈمنسٹیشن کو کہ ہماری فوڈ چین کسی بھی صورت ڈسٹراب نہیں ہونی چاہیے اور الحمدللہ ہمارے پاس ریزرور سٹاکس اویلیبل ہیں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے اس کے اوپر جو ہماری کمیٹی ہے وہ ڈیلی بیسز پہ میٹ کرے گی اور جہاں پرابلم آئے گی اس کو ہمیں بتائیں گے اس کے اوپر ایک اور ڈسیئن جو ہم نے لیا ہے اپنے ڈاکٹرز پیرامیٹک سٹاف اور نرسز اور جو ہمارے فرنٹ لائن لوگ ہیں جو کرونا کو ڈیل کر رہے ہیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں یا دوسری جگہ میں تو ان کے لیے سپیشل رسک ایلاؤنس کی ہم نے دی ہے اس کی سمری آ رہی ہے ان کو ہمیں ایک تنخواہ کے برابر ان کو سپیشل رسک ایلاؤنس بھی دیں گے اس کے علاوہ میری عوام سے بھی اپیل ہوگی کہ وہ حکومت کے جو اقدامات ہیں اس میں تعاون کریں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں اور جو اپنے اردگرد مستحق افراد ہیں ان کا بھی خصوصی طور پر خیال لکھیں دی تصریم آپ نے سنا کہ عثمان بزار نے یہ کہا ہے کہ ایک تنخواہ آپ لوگوں کو ایزا رسک الاؤنس جو ہے وہ دی جائے گی اور کرونا ایکٹ جو ہے اس کو نافذ کر دیا گیا ہے مطمئن ہے آپ اس کے ساتھ ایک تنخواہ مل جائے آپ کو پرسنل کٹ نہ بھی ملے آپ کو وائرس اٹیک کر دے آپ سسپیکٹ ہو جائے خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ آپ اس کے کیریئر بن جائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک تنخواہ کافی ہے میں تو یہاں پر وہ تمام باتیں آپ نے اپنے قویسٹنز بھی ہی کر دی ہوئی ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ جانی جو ایک نقصان ہے اس کا کوئی نعمل بدل کوئی بھی پیسہ کوئی بھی تنخواہ ہو سکتی ہے اگر سی ایم صاحب نے پہلے بھی اگر آناؤنسمنٹ نہیں کی تھی تو نرسیس پہلے بھی ویسے ہی دلجمی کے ساتھ کام کر رہی تھی ان کی ڈیمان صرف اور صرف پرسنل پروٹیکٹیو ایکیویفمنٹ کی ہے کیونکہ تصمیم یہ معاملہ خدمت کا معاملہ ہے یہ معاملہ محبت کا معاملہ ہے یہ معاملہ انس کا معاملہ ہے یہ معاملہ عبادت کا معاملہ ہے کوئی بھی بذب ہو وہ اس قسم کی کھیر کو یقیناً عبادت ہی کنسیڈر کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اس حوالے سے غور ضرور کرنا چاہیے کہ وہ لوگ جو آپ کا علاج کر رہے ہیں خدا نہ خاصہ عثمان بزدار صاحب آپ کو یا آپ کی فیملی کو بھی ضرورت پڑے گی تو یہی نرسیس یہی ڈاکٹرز یہی پیرامیڈکس آپ کی خدمت آپ کی محبت کے لیے حاضر ہوں گے لیکن اگر یہی کیریئر بن گئے تو پھر صورتحال کیا ہوگی سوچئے گا ضرور تصنیم ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ مشیر ہیں پنجاب میں صحت کی آپ کی ان سے تو ملاقات رہتی ہے آپ کی گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے آپ کے نمائندگان ان سے گاہے بگاہے ملتے رہتے ہیں وہ خود ڈاکٹر ہیں کیا انہوں نے اس حوالے سے کوئی سمپتہٹیک ہمدھردی والا غور نہیں کیا جہاں تک میڈم یاسمین راشد کے رویے کی بات کی جائے تو ایز ایڈاکٹر بھی انہوں نے اور ایز ای ہیلتھ وینیسٹر انہوں نے نرسیز کے لیے آج کے ہمارے ساتھ کبھی کوئی اس طرح کی بات کسی بھی فورم پر بیٹھ کر نہیں کی میڈم کا ہمیشہ سے جو موقف ہے ہم نے اپنا موقف دینے کی کوشش کی لیکن کبھی بھی انہوں نے ہمارے اس موقف کے ساتھ ایگری نہیں کیا اور جہاں تک ہیلتھ سسٹم کی اگر ہم نامسائید حالات کا ذکر کریں تو اس میں میڈم یاسمین راشد کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ انہوں نے ہماری آواز کو کبھی بھی جو ہے وہ چیف منسٹر تک پہنچایا کبھی امید کرتے ہیں کہ آج میڈیا کے ذریعے آپ کی آواز ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ اور حکومتوں تک پہنچ جائے گی ایک اور چیز آپ سے جانا ہی چاہوں گا کہ یہ ایک ماسک ہے جو مارکیٹ کے اندر آویلیبل ہے اس کے علاوہ سڑکوں کے اوپر بھی ہینڈ میڈ اور گھر کے اندر بنے ہوئے ماسک جو ہے وہ لوگ بیچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیا آپ سمجھتی ہے کہ یہ ماسک یہ وہ ماسک جو سڑکوں کے اوپر لوگ بیچ رہے ہیں ان کے ساتھ کرونا پروٹیکشن ہو سکتی ہے یہ سرجکل ماسک ہے جسے لیلیہ یہ والا جو ماسک ہے یہ ن33 ہے جی یہ ن33 سرجکل ماسک ہے جس کے ساتھ بلکل بھی کرونا پروٹیکشن نہیں ہو سکتی ہم گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ یہی ڈیمانڈ ہماری ہے کہ ہمیں ان نائنٹی فائیو پر ماسک جو ہے وہ پروائیڈ کیا جائے جو کہ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ میں آتا ہے وی اچو کی گائیڈ لائن کے مطابق کہ اس طرح کے وبائی امراض کو جس میں یہ ماسک بلکل بھی پروٹیکٹیڈ نہیں ہوتا لیکن مقدس اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کچھ ڈاکٹرز کا کہنا یہ ہے کہ این نائنٹی فائیو جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے نہیں کیونکہ کرونا کا جو جراسیم ہے جو وائرس ہے وہ بڑا ہوتا ہے وہ اس ماسک کے ساتھ رکھ سکتا ہے کچھ لوگوں کا کہنا یہ بھی ہے آپ کی ایکسپرٹ اپینین کیا ہے این نائنٹی فائیو بیسیکلی ڈس پارٹیکلز کے لیے بھی ہوتا ہے بے شک اس سے ہم کیونکہ یہ پور ہنڈر ٹو پائیو منڈر مایکرو گرام کا وائرس ہوتا ہے اس کے میں وہ اس میں بھی پروٹیکٹیو نہیں ہوتا کیونکہ وائرس کا سائز جو ہے وہ زیادہ کم ہے اور اس کے پورز زیادہ ہوتے ہیں اس وجہ سے یہ پروٹیکٹیو نہیں یہ پروٹیکشن آپ کی سیل پروٹیکشن ہے جو آپ اپنے کوئی اس طرح کے جامز جو ہیں وہ دوسروں کو نہ کر سکیں اس وجہ سے ہم ان نائنٹی فائیو یعنی کہ اگر کسی شخص کو نزلہ زکام ہے تو وہ یہ ماسک پہن سکتا ہے بلکل اس کے جراسیم دوسروں کو منتقل نہ ہو سکے لیکن دوسروں سے جو جراسیم آ رہے ہیں ان کو روکنے کے لیے آپ کو ان نائنٹی فائیو کی جو ہے بلکل اسی طرح سے ہم اس میں یہ بلکل بھی یوز لیس ہے اس میں کوئی پروٹیکشن ہے جو شڑکوں کے اوپر ماسک بک رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کیونکہ ہوا کے اندر بھی وائرس سے اس وقت کہا جاتا ہے کہ موجود ہے پھر وہ لوگ جو آپ کو ماسک بیچ رہے ہیں ان کی اپنی ہائیجین مشکوک ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر ان کے کپڑوں کے اوپر یہ ہو سکتا ہے سو کیا آپ گائیڈ کریں گی تجویز کریں گی کہ وہ ماسک خریدنے چاہیے دیکھیں اگر ہماری تجویز سے مطلقہ پوچھیں گے یہ انٹرنیشنل سٹینڈر کو میٹ تو نہیں کرتا لیکن چونکہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمارے پاس اس وقت مارکیٹس میں یہ شارٹ ہو چکے ہمیں ہیں کوئی اویلیبلیٹی نہیں ہے تو اگر گھروں کے لیول تک یہ بات کریں تو عام عوام پبلک کے لیے یہ صرف تجویز دیں گے کہ اس کو اچھی طرح سے دھویں اور دھوپ میں خوش کر کے استری کر کے پھر اس کا یوز کریں اور اس کا استعمال بھی آٹھ گھنٹوں سے زیادہ نہ کریں جو لوگ اس کو ایک ایک ہفتہ یا دو دو دن چلا رہے ہیں وہ بھی اس کو مت کری کریں اس سے کچھ چیزیں جو ہے وہ پروٹیکٹ ہو سکتی ہیں لیکن یہ ٹوٹل پروٹیکشن نہیں ہے اور وہ جو وولن ماسک مارکیٹ کے اندر دستیاب ہیں ان کو استعمال کیا جانا چاہیے جو سڑکوں کے اوپر لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں پہلے جیسے میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ انہیں تو نہیں چاہیے کیونکہ یہ ہم ڈبلیو اچو کی ریکمینڈیشن کے مطابق تو نہیں ہے یہ صرف آپ کی اپنی پروٹیکشن آپ اس میں کر سکتے ہیں اگر ان ماسک کے اندر ٹیشو رکھ لیا جائے تو کسی حد تک پروٹیکشن ہو سکتی ہے یہ میڈیکلی تو اس کو ہم نہیں سجیسٹ کر سکتے لیکن اگر کوئی اپنی پرسنل پروٹیکشن کے لیے کوئی بھی اختیار اس کے لیے ایک شیلڈ بہتر بن جائے گی جی بالکل تو وہ بے شک کر لے لیکن میڈیکلی جیلیے آخری آخری سوال کے جانے والے ہیں تسلیم میں یہ بتائیے کہ اگر آپ کو پرسنل کیٹس پروائیڈ نہیں کی جاتی تو ڈیفنیٹلی آپ سب لوگ رسک کے اوپر ہیں آپ کی قیادت نے اس حوالے سے کیا فیصلہ کیا ہے کیا لاحہ ملوک آپ کا دیکھیں ہماری قیادت کی واضح پالیسی جو ہے وہ پنجاب گرمنٹ کو آرڈی ہم نے پہنچا دی ہوئی ہے پہلے بھی ہم چونکہ یہ کرونا تو ابھی دے بائی دے اس کے کیس انکریز ہوتے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے ہماری قیادت میں بھی اس چیز پہ تشویش کی لہر ہے ہم اپنی فائنل پالیسی جو ہیں وہ جلد ہی گرمنٹ اور پنجاب کو پہنچا دیں گے بہت بہت شکریہ مقدس تسنیم ہمارے ساتھ موجود تھی مقدس تسنیم ینگ نرسز اسوسیشن پنجاب کی ترجمان تھی اور آج انہوں نے جو مشکلات ان کو درپیش ہیں جو پیرامیڈکس کو ڈاکٹرز کو اور نرسنگ سٹاف کو موجود ہیں ان سے ہمیں آگاہ کیا ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب وائی ڈی اے اور یونائٹیڈ ہیلتھ الائنس کے یہ صدر بھی ہیں پنجاب کے ان سے جان لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہماری آج سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے بھی گفتگو ہوئی ہماری ان کے ساتھ پندرہ دن پہلے بھی گفتگو ہوئی ان کی جو معروضات تھیں جو ان کے مطالبات تھے ان پر کس حد تک عمل درامت ہوا ہے اب سے کچھ دیر پہلے ہماری ڈاکٹر سلمان حسیب کے ساتھ گفتگو ہوئی ڈاکٹر سلمان حسیب کی کیا ریزرویشن ہے ذرا سن لیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم وہی ہونا شروع ہو گیا ہے جس کا اندیشہ تھا ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا گومیٹ سے کہ آؤڈورز بند کر دیے جائیں ہم نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جلد از جلد رشی ایریاز پہ رش کم کیا جائے لیکن اس وقت وزیر سید نے بھی ہمارا مزاق اڑایا گورنمنٹ نے بھی ہمارا مزاق اڑایا اب صورتحال یہ ہے کہ آج ہمارے ایک ڈاکٹر میں کرونا وائرس کے پوزٹیف ہونے کی تصدیق ہے اور ایک نرس کے اندر کرونا پوزٹیف ہونے کی تصدیق ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی تمام تر ذمہ داری وزیر سید ڈاکٹر یاسمی راشد پر آئید ہوتی ہے جنہیں ہم نے جب بھی کہا کہ ہمیں پرسنل پروٹیکٹیف ایکوپمنٹ چاہیے تو انہوں کا آگے سے جواب اب سب کے سامنے ہے کہ ڈاکٹرز کو نرسوں کو اور پیرامیڈکس کو شرم آنی چاہیے کہ وہ ہم سے حفاظ ٹیکٹس مانگتے ہیں تو اس کریمنل نیگلیجنس کی ذمہ داری صرف وزیر سید ڈاکٹر یاسمی راشد پر آئید ہوتی ہے میری حکام بالا سے اپیل ہے عثمان بزدار صاحب سے راجہ بشارت صاحب سے گورنر صاحب سے عمران خان صاحب سے کہ فل فور ایکشن لیں اور ایک ایسی خاتون جس کے باعث آج آپ کا پورا صوبہ سفر کر رہا ہے جن کی نیگلیجنس کے باعث ڈاکٹر پیرامیڈکس اور نرسیز سفر کر رہی ہیں اس کا سخت سے سخت نوٹس لیں اور ابھی بھی وقت ہے آج بھی ہم ہسپتالوں میں بداؤڈ پرسنل پروٹیکٹیو ایکیپمنٹس کام کر رہے ہیں ہمیں فل فور خدارہ یہ مہیا کیے جائیں ہم اس جنگ میں خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار ہیں لیکن حکومتی رویہ قابل مضمت ہے اور ہمیں کسی طرح کی سہولیات مہیا نہیں کی جارہی ہیں ڈاکٹر سلمان حسیب کے مطالبات ابھی آپ تک پہنچ چکے ہیں بہرحال پیرامیڈکس ٹاف ہو نرسز ہوں یا پھر ڈاکٹرز ہوں یہ تمام تر قابل ستائش ہیں قابل تحسین ہے اور پوری قوم ان کو سلام پیش کرتی ہے وقت ہوا ایک بریک کا بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو مزید دلچسپ کہانیاں بھی سنائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کرونا کے حوالے سے ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ رہے